اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست عویس سولیری آج ہم بات کریں گے کہ کن کن پرسن پر ٹیکس ریٹن فائل کرنا کمپلسری نہیں ہے یعنی کہ فائلر ہونا ضروری نہیں ہے تو سب سے پہلے لاسٹو ٹائم بھی ایک ویڈیو میں نے اس میں فائل کی تھی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک میں فریش اس میں ایک چی قویسن سے لوگوں کے اس قویسن کو دور کرنے کی خوشش کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے سیکشن ایک سو پندرہ آف انکم ٹیکس آرڈینس لوزہ ریکہ دیکھتے ہیں جس میں جس میں کہا ہے جی پرسن نوٹ ریکوائیڈ ٹو فرنش ریٹن آف انکم یعنی کہ وہ پرسن جو اپنی ریٹن اپنی انکم کی ریٹن فائل نہیں کریں گے تو کیارا جی دی فالنگ پرسن شل نوٹ بیڈ ریکوائیڈ ٹو فرنش ریٹن آف انکم آپ آر اٹیک سلالنی بائی آر ریزن ٹھیک ہے یہ آپ کے سکرین پہ بھی موجود ہے کہتا جی یہ جو تمام سیکشن ایک سو چودہ کے مطابق انہوں نے جس دن پرسن کو بتایا ہے نا تو ان کے ان میں سے اگر یہ والے پرسن آ رہے ہیں تو وہ اپنی ریٹن فائل نہیں کریں گے نمبر ایک پر آف وائیڈو وائیڈو مطلب کہ ایک جو بیوہ ہے وہ بھی اپنی ریٹن فائل اس کے لیے کرنا کمپلسری نہیں ہے نمبر دو پہ ہے آر فرن بلو ایج آف ٹونٹی فائی فیئر کہتا جی ایک یتیم جس کی عمر پچیس سال سے کم ہے اس کے اوپر بھی ریٹن فائل کرنا ضروری نہیں ہے نمبر تیم پہ آر ڈیسیبل پرسن ایک جو ڈیسیبل پرسن ہے وہ بھی فائل نہیں کرے گا تو نمبر فور وائیڈی کیس آف اونرشپ آف ایموول پروپٹی آر نون ریزیڈنشل پرسن کہتا جی نون ریزیڈن پرسن جو پاکستان میں اس کی ایموول پروپٹی ہے وہ بھی اپنی ریٹن فائل کرنے کے لیے کمپلسری نہیں ہے اب یہاں تاک سیمپل ایک سو پندرہ سیکشن میں یہ سمجھ لگے کہ یہ پرسن کو فائل ہونے کے ضرورت نہیں ہے اپنی یعنی کے ریٹن یا گوشوارہ جمع کروانے کے ان کو ضرورت نہیں ہے اب کویسن اس میں یہ آتا ہے کہ اب دیکھیں قانون کچھ اور کہہ رہا ہے جو اس کو ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ مینز کچھ اسی طرح سمجھ لیں کہ اب بیڈو ہے بیوہ اب بیوہ تو آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی عمر میں وہ بیوہ ہوگی اب وہ ریٹن فائل کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ریٹن فائل کرنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر اس نے کوئی ریجسٹی بنانی ہے کچھ اس نے فائلر کا سٹیٹس لینا ہے تو اس کے لیے اس کو فائلر ہونا پڑے گا ٹھیک ہے سمپل انہوں نے بتا جائیے اگر وہ نہیں کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں نہ کریں لیکن اگر اس نے بینک میں پروفیڈ لینا ہے اور وہ چاہیے کہ مجھے فائلر کا ریٹ لگیا اور سیکشن کے مطابق جائے گی تو اس کو فائلر کا ریٹ نہیں لگے گا اس کے لیے اس کو فائلر ہی ہونا پڑے گا اپنے ٹن جمع کروانے ہی پڑے گی اسی طرح کوئی بھی یتیم ہے کوئی بھی ڈیسیبل پرسن ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکشن کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو اس کا ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان سب کے مطابق تو اب آپ اس میں مثلا سمپل اس کو نوٹس آ جاتا ہے ایک پرسن کو یتیم ہے جی بیس بھائیس سال کے ہے کہ بھئی اپنے ریٹن فائل کروں آپ ریڈیسٹر کیوں ریڈیسٹر نہیں ہو رہے تو سمپل وہ ایک سو پندرہ سیکشن کا ریفنس دے کے بتا سکتا جی میں اس میں ابھی نہیں آتا ایک بیوا کو آتا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے کہ میں اس میں نہیں آ سکتا لیکن جب ایک سو پندرہ سیکشن میں آپ اس میں فائل نہیں کریں گے لیکن جب آپ اپنا کوئی فائلر کا اپنا سٹیٹس لیں گے کوئی بھی کچھ لیں گے اس کے لیے آپ کو ریڈیسٹر ہونا پرے گا اس لیے سیکشن کو کچھ اور کہتا ہے جب ایمیلیمنٹ ہوتا تو اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو سیکشن ایک سو پندرہ کے بالے سے کہ کون کون پرسن آپ نے ریٹن فائل نہیں کریں گے امید آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ